چکے ہیں آپ لوگ کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریک ہی نے لگا رہی جی ہے کسان نیتار آکش ٹکش کا بڑا علاج جی ہے بولے فیلال ابھی تو ٹرین روکی ہے جی ہے دوہزار چوبیس میں بھاچپا کی گاڑی کو روک دیں گے یعنی کہ دوستو صدتہ سے پوری طریقے سے بہار اس کے بارے میں آپ کو ویستار سے بتائیں گے وہی پر دوسری بگ بریک ہی ماں آپ کو بتائیں گے دوستو اسم میں راحل گاندی کا مافتر پلان جیا سی ڈبل اے پر غیرہ موڈی سرکار کو اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریک ہی ماں آپ کو بتائیں گے کہ کسانوں کا بڑا علاج بولے دوہزار چوبیس دوہزار چوبیس بھاجپا کا آخری ہوگا یعنی کہ پوری طریقے سے ٹرین کو ڈیلے کر دیں گے اس کے بارے میں آپ کو ویستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے محالی نگر نگم میں بھی بھاجپا کو بڑا جٹ کا پوری طریقے سے پنجاب میں سپڑا صاف اس کے بارے میں بھی آپ کو ویستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے ٹائم میگزین میں اچھا ہے جی ہے چندر شیکر رامل چندر شیکر رامل کا دوستو سب سے بڑی میگزین میں نام آ گیا جی ہے ٹائم سے ایسے میں موڈی سرکار کی بڑھنے ہی ہیں مشکلیں اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو امیتہ بچن اور اکشے کمار کو دلالی کرنا پڑ گیا بھاری جی ہے آپ لوگ بتائیں چیف نانا پٹولے نے بڑا اعلان کر دیا بولے فیلال ان لوگوں کی فلمیں ریلیز نہیں ہونے دیں گے مہاراشت میں کسی کو نہیں دیکھنے دیں گے یہ بھاج پا کی دلالی کرتے جی ہے اور بولنے سے ڈرتے کیونکہ دوستو پیٹرول کے دام لگتا ہے اور بڑے جانا ہے لیکن یہ دونوں اپنے مو پر امیتہ اب اور اکشہ ٹیپ لگا کر بیٹے ہیں حالانکہ عجیب ہی ہے اور بھی لوگ ہیں ان سے بھی بولا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ ہم آپ کو بتائیں گے آخر کار دوستو سچن کو جی ہے سچن کو چاپلوسی کرنے کا انام ملی گیا جی ہے آپ لوگ بتا دیں سچن کے بیٹے کو ممبئی انڈین ٹیم میں جو یہاں پر کھیلنے کا موقع بلگا ہے یعنی کہ اس ٹیم کو خرید لیا ہے اڈانی نے امبانی نے تو سوچئے دوستو ہم دو ہمارے دو پر چل رہی ہے سرکار فیلحال سچن کو چاپلوسی کمال کی کام آگئی اور کسانوں کے ورد بولنا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستہ سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دسل دوستو بی جے پی کے نیتا نے پھر سے ایک بار کٹائی ناک آج دوستو بی جے پی کے نیتا نے ثابت کر دیا ہے کہ بی جے پی پولیس کو سچنے جیم میں رکھ کے ہی گھومتی ہے قانونوں کو دسل دوستو اس کا نام ہے مدھو شریف پاستہ ہو اور یہ گجراتی میں بولتے ہوئے نظر آئے کہ فیلال پولیس کو اور اس پیس آشن کو میں اپنی جیم میں رکھتا ہوں سوچیے دوستو بھاج پا کا نیتا کہہ رہا ہے کہ میں پولیس کو اور جو یہاں پر اس سسٹم کو پورے سسٹم کو اپنی جیم میں رکھ کے گھومتا ہوں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کسانوں کا بڑا اعلان بولے فیلال فصل کاٹنے نہیں جائیں گے جی اگر سرکار سوچے یہ کہ ہم دھرنا چھوڑ کے فصل کاٹنے چلے جائیں گے تو غلط سوچ رہی ہے یہ دھرنا ایک دو مہینے کا نہیں بلکہ سالوں کا ہے اگر سرکار قانون واپس نہیں لے گی تو سالوں سال بھی بیٹھنے کو تیار ہیں یہاں پر اس کے بارے میں بھی آپ کو دوستو آرام سے بتائیں گے تو سارے خبریں ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی اور دراصل دوستو آپ لوگ بتائیں لگا تھا جو یہاں پر کسان نیتا راکش ٹکش موڈی سرکار کو گھر رہا ہے کسان نیتا راکش ٹکش کا بڑا اعلان بولے فیلال ابھی تو ٹرین روکی دوہزار چوبیس میں موڈی کی ٹرین کو پوری طریقے سے ڈیلے کر دیں گے یعنی کہ دوستو دوہزار چوبیس میں ستہ سے بہار اٹھا کر فیکنگ آپ لوگ بتائیں دوستو راکش ٹکش نے بڑا اعلان کر دیا ان کا کہنا ہے کہ فیلال جس طریقے سے آج کسانوں کے ساتھ خاص کر کے کسانوں کے ساتھ بھاجپا کی سرکار تانہ شاہی دکھا رہی ہے اس کو دیکھ کر کسانوں نے بڑا اعلان کر دیا کسان نے تا راکش ٹکش بولے فیلال ضرورت پڑی تو بنگال پہنچ جائیں گے جی ہے وہ بھی ٹریکٹر لے کر وہاں کے کسانوں کو بھی ایم ایس پی نہیں مل رہی ہے وہاں پر بھی جائیں گے اور موڈی کی تانہ شاہی پوری طریقے سے ختم کر دیں گے راکش ٹکش نے کہا ہے فیلال جگہ جگہ جا کر مہا پنچائتیں ہوں گی کوئی یہاں سے ہلا نہیں پائے گا جی ہے راکش ٹکش نے یہ بھی کہا کہ ابھی تو صرف ٹرین روکی گئی تھی دوہزار چوبیس میں موڈی کے ٹرین کو پوری طریقے ڈیلے کر دیں گے یعنی کہ دوستو سپڑا صاف ایک طریقے سے بولا جائے تو بھاچپا کو ستہ سے نکالنے کی دیدی دوستو اب کسانوں نے پیڑا اٹھا لیا کہ فیلال اب بھاچپا کو ستہ میں نہیں رہنے دیں گے اور دوستو سب لوگ جانتے کہ وناش کا کارن کچھ ایسی بڑی غلطیاں ہی بنتی ہے جو کسانوں کے کسان سے جس نے پنگا لیا موڈی سرکار نے اب اس کا فل تو بھوگنا ہی ہوگا فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ایک اور اگلی بڑی بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواب نے کلگا رہی بی جے پی نیتا کا ویڈیو ہوا لوگوں نے کہا واہ یہی ہے اصلیت سچ میں آج کل اور دوستو جس طریقے سے قانون دیکھنے میں لگ رہا ہے ایسا لگ رہا کہ بی جے پی کے ہاتھ کی ہتھ کری ہیں بی جے پی نے قانون کو اپنی جیم میں رکھ رکھا یہ ہم نہیں کہہ رہے دوستو یہ خود بی جے پی کا نیتا کہہ رہا دیا آپ لوگوں بتا دوستو آپ یہ فوڈو دیکھ سکتے ہیں ان کا نام ہے مدھوش شریف آستا انہوں نے جو گجراتی میں ایک بیان دیا جس کے چلتے انہوں نے کہا کہ فیلال جو یہ سسٹم اور جو پولیس ہے اس کو اپنی جیم میں لے کے گھومتا سوچئے دوستو بی جے پی کا نیتا خود یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی کہ پولیس اور سسٹم ہماری جیم میں ہمارے کنٹرول میں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اب سوچئے دوستو جب لوگ خودی بی جے پی کے نیتا یہ قبولیں گے کہ پوری پولیس اور یہ جو کوٹ وغیرہ یہ سب ان کے انڈر میں یہ لوگ نہیں ڈرتے جو قانون پورا جو سسٹم ان کی جیم میں ہے تو پھر لوگوں کا وشواست اٹھے گا ہی دوستو کوٹ پر سے بھی کیونکہ آج کل جو فیصلے آ رہا ہیں کوٹ سے نکل کر اس پر لوگ سوال اٹھانے لگے پہلے دوستو سپریم کوٹ نسبق شوہ کرتا تھا کسی کی عمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ سوال اٹھا دے آج کل لوگ سپریم کوٹ کے خلاف بھی جو دوستو سوال کرتے سپریم کوٹ کی جو فیصلے ہوتے ان پر بھی سوال اٹھاتے کیونکہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس پر بھاجپا دباؤ بناتی سپریم کوٹ کے ججو پر وہ سسٹم کو بگاننے کی پورے لوگ تنتر کو ختم کر رہی ہے آپ کو یاد ہوں گے دوستو کنال کامرہ انہوں نے کہا تھا کہ فیلال ایسا لگتا ہے کہ بھاجپا کا کوٹ بن چکا ہی ہے اور بھاجپا کے لیے فیصلے لیتا ہے جب ارنہ کو سوامی کو چھوڑا گیا تھا کنال کامرہ نے وہاں پر بھگوا رنگ سے پوت دیا تھا اور ایک جھنڈا بھی لگا دیا تھا بی جے پی کا تو دوستو اب مدوش شریف آستاو کا یہ بیان موڈی کے قدعور جو نیتا منتری ہے وہ صاف صاف کہتا ہوا نظر آرہا ہے کہ فیلال سسٹم اور پولیس کو اپنی جیم میں رکھتا ہوں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے دوستو فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خوابہ نکل گا رہی فیلال موڈی بھگتی پڑ گئی اکشے کمار اور امیتاب بچن کو بھینگی دسل دوستو آپ لوگ بتا تھے چیف نانا پٹولے نے مہاراشت میں اکشے اور امیتاب پر بین لگانے کی تیاری کر لی آپ لوگ بتا ہے چیف نانا پٹولے نے کہا کہ فیلال ان دنگائی ان جیسے چاٹو کاروں کی فلمیں اب مہاراشت میں کبھی ریلیز نہیں ہونے پائیں گی اور میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کی فلمیں نہ دیکھیں امیتاب اور اکشے کی جس طریقے سے یہ لوگ لگتا دوستو بھاجپا کا ساتھ دے رہا ہے آپ لوگو یاد ہوگا دوہزار گیارہ اور دوہزار بارہ میں اکشے کمان نے جم کر ٹوئٹ کیے تھے امیتاب بچن نے انوپم کھیر نے اجے دیوگن نے ان سب نے دوستو جب یہاں پر کانگریس کی سرکار تھی تو پیٹرول کے خلاف خوب آوازیں لگائی تھے اور جب کیا دام تھا دوستو صرف پچاس روپے دام تھا پیٹرول کا آج سو روپے دام ہو چکا ہے لیکن تب بھی جو یہاں پر اکشے امیتاب اور جو یہاں پر جتنے بھی اجے یہ لوگ ہیں یہ اپنے موپٹ دہی جمع کر بیٹے لیکن خاص جو اکشے اور آپ لوگ بتا دیں امیتاب کو گھیرتے ہوئے نانا پٹولے نے کہا کہ فیلال ان لوگوں کی فلم نہیں دیکھی جائے گی اور ان کی فلمیں ریلیز بھی نہیں ہونے دیں گے مہاراش میں فیلال یہ دھمکی نہیں اس کو چیتاؤنی ہی سمجھ جیا اس طریقے نانا پٹولے نے جم کر حملہ بولا فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی کسان نیتاؤ کے رن دیتی فیلال آندولن بڑھے گا اس موت لیا گئے داصل دوستو کل جو ریل رو کو ہو جو ریل رو کو ابھی آن تھا وہ ایک طریقے پوری طریقے سکسسفل رہا جی ہیں کسانوں چار گھنٹے ٹرین رو کی دوستو اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا دیکھ رہی ہے آج دوستو یہ آندولن دنیا دیکھ رہی ہے بھلے ہی بھلے ہی گودی میڈیا نہ دکھائے بھلے ہی جو یہاں پر سرکار نے وہاں پر پترکاروں کو جانے کی منائی کر دی لیکن پھر بھی پترکار پیدل چل چل کر جا رہا ہے اس کی دور دو اور اس کا کارن یہی ہے دوستو کہ یہاں پر زبردست طریقے سے آندولن کو سپورٹ بھلا ہے بہار کے دیشوں سے ملنا ہے بہت سارے لوگ سپورٹ کر رہا ہے اس چیز کو اور اس سے سب سے اچھی بات یہ ہے دوستو کہ اس میں ہماری ایکتہ دیکھنے کو مل لئے جو لوگ تنتر کو پوری طریقے سے بھاچپا ختم کرنا چاہ رہی تھی ایک طریقے سے کسانوں نے پھر سے اس آگ کو بھڑکا دیا یعنی کہ آگ سمرا دوستو جو لوگوں کے دلوں میں جو اتنے دن سے دبا بیٹھا تھا گوبار بھاچپا کے خلاف وہ اب کہیں جا کر نکل رہا ہے اور دوستو یہ ایک طریقے سے اچھا ہی ہوا کیونکہ اگر کسان نہ بھڑکتے تو یہ کانگرے ستہ سے بہار نہ ہوتی اب کسانوں کا غصہ بھڑکا ہے اور اس دیش کا کسان ہی سب سے ادا ووٹ دیتا ہے اب جب کسان کو ہی ناراض کر دیا دوستو بھاچپا میں تو پھر فوٹ تو پڑنی تہہ کئی بھاچپا نیتاؤں کو دوڑا دوڑا کر بھگایا جا رہا ہے ووٹ مانگنے جائیں گے تو ان کو لات جوتے ماریں گے وہ لوگ کہ بھائی ہم جب کریشی کانونوں سے جوج رہے تھے جب تمہاری مودی سرکار ہمارے لئے کالے کانون لائی تھی تب تم لوگ کہا تھے اب جیسے ہی ووٹ مانگنے کی باری آئی تو آگر اسی لئے دوستو اسی لئے جو یہاں پر یوپی کی جو پریشانی ہے وہ بھاچپا کے لئے سردر بند گئی جیہاں جو اتر پردیش کا جو پوروی علاقہ ہے جو اس کو لے کر زبردست طریقے سے بھاچپا پریشان چل لئی جیہاں اور ان کا صرف یہ ہی ہے کہ کہیں وہاں پر سے بھی ہار گیا ہے پوری طریقے ہی یوگی کا سپڑا صاف ہونا تو تے خیر خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خوا نکل گا آ رہی آخر کار سچن کو موڈی اور اڈانی کی تلوے چاٹنا کام آئی گیا جی ہے دوستو ان کی موڈی بھکتی میں ڈوبا ہوا تھا سچن تیندل کر اور آخر کار اس کے بیٹے کو جگہ مل ہی گئی جی ہے دوستو آپ لوگ بتا دیں اڈانی کی تیم موڈی انڈین میں جو یہاں پر سچن کے بیٹے کو دھی لے لیا ہے ٹیم میں یعنی کہ اس کی ٹیم کو بھی خرید لیا گیا ہے اب ایسے میں دوستو سوچی سچن تیندل کر جو اتنے دن سے موڈی بھکتی میں ڈوبا ہوا تھا اس کو کیا پتا کہ اس بل میں کیا کالا ہے کیا نہیں ہے جی ہے لیکن موڈی کا جم کر ساتھ دے رہا تھا حالانکہ ویرات کولی بھی اسی لائن میں دوستو وہ بھی موڈی کی جو یہاں پر بھکتی میں لین ہے اور ایسے میں دوستو آپ کو بتا دیں کہ فلال سچن کے بیٹے کو ممبئ انڈین ٹیم میں لے لیا گیا ہے لوگوں نے جم کر ٹرول کرنا شروع کر دیا کہ چلو تھوڑی چاپلوسی کام آگئی جی ہے بیٹے کو کام دلا ہی دیا اور اس کا کیریئر سیف کر دیا ایسے میں دوستو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ فلال سچن تیندل کر سب سے بڑا چاٹو بن چکا اور دوستو یہ یہ ہے وہ سچن تیندل کر جس کو ہم اتنی زیادہ عزت دیا کرتے تھے آپ اور ہم مل کر کہ یہ انڈیا کے لیے کھیلتا ہے لیکن دوستو اصل میں تو یہ ایک بڑا بہت بڑا چاٹو کار نکلا اور اسی کی راہ پر وہ ورات کوہلی بھی ہے وہ بھی دوستو بہت بڑا چاٹو ہے فلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کہا رہی ہے فلحال زبردف طریقے سے راہل گاندی گرجے جی آپ لوگ بتا دوستو سی ڈبل اے پر اسم میں راہل گاندی کی راجنیتی گرجا رہی ہے اور اسے ہمیں بی جے پی بیک فوٹ پر جاتی بھی دکھائی دے رہی ہے دوستو آپ لوگ بتا دے راہل گاندی نے سی ڈبل اے لکھے ہوئے پچاس ہزار گمچوں کا آرڈر دے دیا جی ہاں پچاس ہزار گمچے بنوائے جائیں گے دوستو جس پہ سی ڈبل اے ان آر سی کٹ لکھا ہوگا یعنی کہ اب موڈی سرکار کو چوترفہ اسم میں گھیرنے کی تیاری میں لگ گئے ہیں سب سے پہلے دوستو اب کی بار راہل گاندی نے سب سے پہلے دورہ ادھر کا شروع کر دیا یعنی کہ اب کی بار اسم میں جو کانگریز ہے وہ اپنی ستہ چاہتی ہے اور دوستو وہاں پر ماستر اسٹوک سب سے بڑا یہی ہے کہ بھاچپا نے وہاں پر سی ڈبل اے لانے کی کوشش کی اور وہاں کے جو الف سنکیق لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی کافی پریشانی ہو رہی ہے اسی لیے دوستو آپ لوگ بتاتے فیلال سی ڈبل اے کے مددہ گرم ہو چکا اور اسے مانا تو یہی جا رہا ہے دوستو کہ اب کی بار سی ڈبل اے کے مددے پر ہی چناؤ ہارے گی بھاچپا کیونکہ دوستو وہاں پر بھی اسم میں سی ڈبل اے لاغو کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس کے چلتے وہاں کے کئی الف سنکیقوں کو پریشانی ہوئی ہے حالانکہ بھینکر موڈی سرکار کو جب امیت شاہ اور موڈی گئے تھے جب موڈی جی ابھی گئے تھے تو ان کو کالے جھنڈے دکھائے گئے تھے اور گو بیک موڈی کے نعرے بھی لگے تھے اس کا اثر یہی دکھائی دے رہا ہے دوستو کہ فیلال یہاں کی راجنیتی میں کافی کچھ عبال آنے والا فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکل گا رہی موہالی نگر نگم چناؤں میں بھاجپا کو ایک اور بڑا جھٹکا پھر سے ہوئی کرا رہی ہے داصل دوستو آپ لوگ رہا ہے دو جگہ جو یہاں پر پھر سے چناؤں کی وہ کر دی گئی تھی گھوشنا بتا جارہا تھا کہ یہاں پر گڑبل ہوئی اور آپ لوگ بتا جائے اس میں بھی جو بھاجپا کا پوری طریقے سے کئی جگہ سے سپڑا صاف ہوگا ہے یعنی کہ دوستو ایک ایک کر کر بھاجپا کو بڑا جھٹکا لگتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سے ایک چیز تو صاف ہے دوستو کہ جہاں جہاں بھاجپا ہوگی وہاں وہاں پھون طریقے سے صفایہ ہونا تیہ ہو چکا فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بریکنگ کی طرف بتا جو بڑی خبر نکل گا رہی کسان نے تراکش ٹکیش بولے فیلال کسان یہی پر ڈٹا رہے گا اگر سرکار نے زبردستی کسان کو حکان لے کی کوشش کی تو فیلال یہی پر مر جائیں گے لیکن واپس نہیں جائیں گے اپنی فصلے کاٹنے جی ہے فصلوں کو جلا دیں گے دوستو ایک انٹرویو کے دوران راکش ٹکیش نے بڑی باتیں بول دی ان کا کہنا ہے اگر سرکار اس غلط فہمی میں کہ کسان فصلے کاٹنے چلا جائے گا تو وہ بہت بڑی غلط فہمی میں کسان اپنی فصل خود اپنے ہاتھ سے جلا دے گا اگر زبردستی کرنے کی کوشش کی سرکار اس طریقے دوستو راکش ٹکیش دے زبردست طریقے گھیرا ان کا گھیرا آج جس طریقے سے کسانوں سے سب سے زیادہ ووٹ لیے جاتے جب وہ گاؤں میں ہاتھ جوڑ جوڑ کر لوگ آتے تب جو یہاں پر ہاتھ جلے ہو ہوتے لیکن آج جب یہ تینوں کالے قانون لائے گائیں دوستو تو اس کے بارے میں ایک بھی بار نہیں سوچا جا رہا اور یہ دوستو آپ کے اور ہمارے سب ہی لوگوں کے گمبیر وشے کی بات ہے فلیل خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکل گا آری بری طریقے سے فض گئی موڈی سرکار چندر شیکر آزاد کا نام ہوا ٹائم میگزین میں جی ایس ایٹ دوستو آپ لوگ بتا دے چندر شیکر آزاد کا نام جو یہاں پر ٹائم میگزین میں آ گیا ہے اور ایسے میں لے کر دوستو موڈی سے بھی آگے چلنا ہے یعنی کہ دوستو اس دیش کے جو یوں آئے وہ اب دھیرے دھیرے کر کر موڈی کو پچھانے میں لگ گئے اب دوستو ٹائم میگزین سب سے بڑی میگزین مانی جاتی ہے ایسے میں آپ لوگ کو بتا دے کہ اس ٹائم میگزین میں چندر شیکر راوڑ نہیں یعنی کہ بھیم آرمی نے بھی اپنی جگہ بنا لی اور یہی کارہ نے دوستو کہ بھاچپا کو لگتار آرہات لے لیتے ہیں چندر شیکر آزاد اب ایسے میں دوستو ایک بات تو تیہ ہو چکی ہے کہ فیلال بھاچپا کے بردن شروع ہو چکے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکل گا رہی ہے لوگوں نے کہا چلو اڈانی اور امبانی دیں گے تب اڈانی اور امبانی بھی کام نہیں آئیں گے دراصل دوستو آپ لوگ ہوتا دیں کسان نیتا بھڑک گئے جی ہے کسانوں کو کہنا ہے کہ فیلال ہم دو ہمارے دو والی سرکار چل رہی ہے راہل گاندی نے صحیح کہا تھا یعنی کہ دوستو ایک طریقے سے کسانوں نے راہل گاندی کا سمرتن کر دیا ان کا کہنا ہے کہ فیلال اڈانی اور امبانی پہ جی رہی اس سرکار کی دوہزار چوبیس میں ٹرین ان کو پوری طریقے ڈلے کریں گے اور روک دیا جائے گا اس کے بعد دیکھیں گے کون اڈانی اور کون امبانی کام آتا بھاج پا کے فیلال دوستو اگر آپ بھی شاندی پوڑھنگ سے پی امکین سبھی غلط نیتیوں کا دل سے ورود کرتے اور آپ مانتے ہوئے سرکار ایک تاناشہ سرکار ہے اس کو تتکال میں اپنے استفعہ دے دینا چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ سات پاس میں ایک گھنٹے آئے گی یعنی کہ بیل آئیکن اس کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کے اپڈیٹ آپ کو مل پائے ہم ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کلی بند ماترم جہن